دیکھیں دین آنے جو ہوئی کام کیا ہے ان کو بگتنا تو پڑھے گا اور جو میں نے یہ خبریں سن رہی تھی تو مجھے عمران خان نظر آ رہے تھے اپنی گھر میں بچارے بھاگ بھاگ کے ہر جگہ ویسے تو وہ جیل میں ہیں کہ آن ایر کسی کو بتانا مت کبھی میں سفر کر رہی ہوتی نا تو میں اپنے ساری دولت جو ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر پاؤنڈ اور بیرے پاس جو ہوتے ہیں نا ان کے کیس ختم ہو گئے وہ ہے ہی نہیں ان کی ملکیت ہی نہیں ہے ڈبے کھولے دیکھا آٹے میں ڈھونڈا کہ وہ ایک سور نوے ملیون ڈالر کہاں رکھے بھونگے کوٹ میں لے جانے کی ڈر دیکھیں اگر ہوا لگ گئی اس کو چلا کسی نے دیکھ لیا پورا پاکستان پاگل ہو جائے گا کیا بات ہے ہمارے خان کی ایسا خوف و حراس و دہشت آپ بم سے دھماکے سے کسی چیزیں نہیں کر سکتے الیکشن شفاف ہوں گے سیلیکشن ہو چکی ہے شفاف الیکشن کر کے پچپن کروڑوں پہ ہمارے کسی لیے لگانے بھائی قسم سے وہ بچاری دس پندرہ سال باہر رہ کر رہی ہے اس کو لگا کہ ہماری جو خبریں سنا رہے ہیں وہ لکتیفیں سنا رہے ہیں ڈجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ستالہ روخ آپ کے ساتھ اپنا ایک نیا چھوٹا سا وی لوگ لے کے حاضر ہیں آج کیا امیزنگ خبریں آئیں یعنی قسم سے روز جب میں خبرنامہ دیکھتی تو مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی فیری سٹوری سن رہی ہوں میں کوئی ایسی دنیا میں رہ رہی ہوں جہاں دیو حیکل جنات ہے اور وہ کوہکاف میں یہ ملک ہے اور اس کا نام یا تو لالا لینڈ ہے یا اس کا نام فیری لینڈ ہے یہاں پر زمین سے بندر نکل رہے ہیں آسمان سے کرگوش گر رہے ہیں کھیتوں میں مولیوں کی جگہ جانور اگرے ہیں اور بجلی کے کھمبوں پر جو ہے کبوتر لٹک رہے ہیں کیا ہو رہا ہے میں بہتا ہے یہ سو فنی ون ہنڈیڈن نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس عمران خان کی اوپر بنایا ہے اور جو میں نے یہ خبریں سن رہی تھی تو مجھے عمران خان نظر آ رہے تھے اپنی گھر میں بچارے بھاگ بھاگ کے ہر جگہ ویسے تو وہ جیل میں ہیں مگر چونکہ یہ فیری لینڈر یا کچھ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بولتے ہوئے تو ہماری زبان تھوڑی ہلتی ہے تھوڑی سی بھی لرزش بھی نہیں آتی تو وہ بچارے گھوم رہے تھے اپنے گھر میں بھاگے کبھی ادھر ڈھوم رہے تھے کبھی ادھر ڈھوم رہے تھے کبھی اپنے جوتوں کا ڈبا کیونکہ یہ آن ائر کسی کو بتانا مت کبھی میں سفر کر رہی ہوتی تو میں اپنے ساری دولت جو ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر پاؤنڈ اور میرے پاس جو ہوتے ہیں نا زیورات ہیرے کے ہار وہ جو زلفی نے مجھے گفت میں دیئے اور آن نے مجھے دیئے چودری نے مجھے دیئے وہ سارے میں جوتوں کے ڈبے میں رکھتی تو آج عمران خان سارے گھر میں ڈھومڈ رہا ہے کبھی کچن میں کھولتا ہے اس نے آج دال اور چاول کے آٹے بھی کھولے ڈبے کھولے دیکھا آٹے میں ڈھومڈا کہ وہ ایک سو نوے ملین ڈالر کہاں رکھے بھونگے میں کوشش کر رہی تھی کہ اسے آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ فلم جس میں ایک روح آتی ہے اور وہ روح کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ بتائے اس کو سنو سنو یہ یہاں دیکھ لو یہاں دیکھ لو دیکھیں جن کے اتنے بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہے ایونیو اپارٹمنٹ میں ایونیو اپارٹمنٹ میں میں تو دیکھ کر آئی ہوں ان کے کےس ختم ہو گئے ہوں ہے ہی نہیں ان کی ملکیت ہی نہیں ہے کروڑوں پاؤنڈ کے جو ہے اپارٹمنٹ اس کے کےس ماف ہو گئے ان کے ہدیریا ملز کا کےس ماف ہو گیا اور جس بچارہ کو جیل میں بند کی ہے اس پہ کیس پہ کیس ڈال رہے ہیں اور سب سے مزہ کا خیز پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے کس پورا کوٹ جیل کے ہاتھے میں بیٹھ کے کیس لڑا ہے واو کریٹ لاوا وین کیا بات ہے جی ہمارے ملک کی یہاں اتنا زیادہ انصاف پسند لوگ ہیں کہ بجائے خان کو کوٹ میں لے جانے کی ڈر دیکھیں اگر ہوا لگ دی اس کو چلا کسی نے دیکھ لیا پورا پاکستان پاگل ہو جائے گا واو آپ کے ڈر کی وہ کہتے ہیں نا میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں کیا دیکھیں عمران خان کی دہشت دیکھیں کیا چاہتا ہے جیل میں آکے کچیری لگا دی میں یہی چاہتا ہوں واہ 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 سبحان اللہ خان زندہ بات کیا بات ہے ہمارے خان کی ایسا خوف و حراس اندہشت آپ بم سے دھماکے سے کسی جیسے نہیں کر سکتے لنڈن سے اپنے کوٹ اٹھا کے ہم نے اس ملک کا خیار رکھنا ہے ابھی بھی وہ اناؤنس کریں ملک میں شفافیت آ جائے گی الیکشن شفاف ہوں گے سیلیکشن ہو چکی ہے شفاف الیکشن کر کے پچپن کروڑ اوپے ہمارے کس لیے لگانے بھائی پلیز فگیڈ ایٹ ڈراما وازی کرنا چھوڑ دیں ہم تنگ آ چکے آپ کے جھوٹوں سے اور پلیز مجھے سمجھ نہیں آتی میری بیٹیوزن کہی تھی ہمی خبروں میں آکے وہ لطیفے سناتے ہیں قسم سے وہ بیچاری دس پندرہ سال باہر رہ کر رہی ہے اس کو لگا کہ ہمارے جو خبریں سنا رہے ہیں وہ لطیفے سنا رہے ہیں جب رانہ صنع اللہ کو آپ کوریج دیتے ہیں اور وہ آکے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھیں دی انہوں نے جو بھی کام کیا ہے ان کو بھگتنا تو پڑھے گا تو آپ لوگوں نہیں کیا بھگتا ہے آپ کو تو میرا خیال ہے کوڑے مارنے چاہیے اگر اسلامی گورنمنٹ ہوتی شریعہ لاؤ ہوتا آپ لوگوں کو تو کوڑے پڑتے اور آپ لوگوں لٹکایا جاتا اور فانسیاں ہوتی پٹ ہم اسلام سے جتنی دور ہیں ہمیں بھی پتا ہے ہم ایمان سے کتنے دور ہیں ہمیں بھی پتا ہے جہاں جس ملک میں ایسا اندھا راج اور چوپٹ نگر ہو وہاں یہی ہوتا ہے بہت شکریہ جو دیکھنے کا میرے ساتھ جڑے رہیے گا مذہبت کی باتیں لے کر لال رخ آتی رہیں گے شکریہ